سبسکرائب ٹو ما یوٹیوب چینل سابر ڈیشن کلک تا بیل آئیکن فرنس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کیا سا فرنڈ خیر آفیس سے ہوں گے فرنس آج کو جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کہ وائی فائی انٹینے ہیں یا وائی فائی وائرلس بھی سے کہتے ہیں تو وہ آپ کس طرح سے بائک آسکتے ہیں اور کون سے کس رسیور کے لیے بیسٹ ہیں اور کون سے کس طرح سیور کو سپورٹ کرتے ہیں یہ کون سے کس طرح سیور کو سپورٹ نہیں کرتے تو آج ہم اس پر ڈسکس کریں گے اور وہ بھی بالکل فری میں آپ کو یہ پروائیڈ کریں گے کہ آپ کس طرح سے اور کہاں سے اسے لے سکتے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو جن بھائیوں نے ابھی تاک ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ٹو ما یوٹیوب چینل یہ تو فرنڈز یہ ایک ہمارے پاس آلٹینہ ہے اس کو میں ایک منٹ کے لیے دس سائیڈ پر رکھ دیتا ہوں اور ایک ہمارے پاس یہ آلٹینہ ہے جو یہ والا آلٹینہ ہے یہ اس کا دونوں جو پروڈیکٹ ہیں یہ ملتی ہیں یہ آلٹینہ بنتا ہے اس کی جو یہاں پر پینٹ پر جو ہے لگاتے ہیں اسے تو یہ ایک وائلس آلٹینہ بنتا ہے وائی فائی آلٹینہ اور اس کا جو نیم ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ تقریباً 802 اس کی وائلس آلٹینہ دے سکتے ہیں USB 2.0 ہے اور اس کی 600 MBBS سپلیٹ ہے جو کہ آپ یہ دے سکتے ہیں اس کے مطابق یہ اس کی سپلیٹ جو ہے وہ کافی اچھی ہے یہ کچھ اس کی انفرمیشنز ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں لیکن اس میں ایشو یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے یہ والے جو ہے وہ میں آپ کو لگا کر بھی دوسر ویڈیو کو پاوز کرتا ہوں اسے ٹیٹ کر لیتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں جی تو فرینلز میں نے اس کے ساتھ کنیکٹ کرا دیا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر لگتی ہے تو یہ وائی فائی ڈیوائس ہے یہ وائی فائی ڈینہ بھی اسے کہتے ہیں آپ اس کے ذریعے جو ہے آپ نے اس رسیور میں جو انٹرنیٹ ہے وہ اکسس کا سکتے ہیں لیکن اس انٹینے کے کو وہ بائے کریں جینا بھائیوں کے پاس سیم کے علاوہ رسیور ہیں وہ ان کو بائے کریں جب کس کی سپیٹ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 600 MBBS ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ایک وائی فائی ڈینہ ہے یہ بھی وائی فائی کا یہ ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپن بوکس کا ہے تھوڑا سا میں سے فوکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپن بوکس کا یہ اڈینہ ہے تو اس اڈینے اور اس اڈینے میں کیا فرق ہے دونوں یہ وائی فائی والے ہیں اور دونوں کا کام کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا رہتا ہوں تو یہ جو اٹینہ ہے یہ آپ کو تقریباً دراز ڈاٹ پیکے کی بات کریں تو وہاں سے آپ کو یہ ساڑھے چار سو روپے میں بہت سانی مل جاتا ہے یہ والا جو اوپن بوکس والا ہے اس کی تقریباً ڈیڑھ سو ایم ایس سپیٹ ہے تو یہ آپ رسیور کے لیے بائک کرتے ہیں تو یہ کافی اچھی سپیٹ ہے کیونکہ رسیور کو بہت کم ایم بی یوز ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے اور اس کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے تو اس میں یہ ایشو آتا ہے کہ اب یہ جو اوپن بوکس والا ہے اس کا بھی آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں بہت آسانی سے اور یہ والا ہے 802 اس کو بھی آپ بائے کر سکتے ہیں اس کا بھی لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو ان دونوں میں خاصیت یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ آپ کو اگر 600 ایم بی بی ایس کا آپ لینا چاہئے تو یہ آپ کو 600 روپے میں ملے گا ٹھیک ہے اور یہ آپ کو 500 روپے یا 400 روپے میں مل جائے گا دراز ڈاٹ پی کے سے آپ کے گھر میں ڈیلیوری ہوگی اس کی کیش آن ڈیلیوری اور اس کے علاوہ انہ میں فرق کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ والا جو الٹینہ ہے یہ والا میں اس کو سائل پر راخت دیتا ہوں یہ والا الٹینہ اس الٹینے کے ذریعے آپ ایک تو پی سی میں بھی یا لیپ ٹاپ میں آپ یوز کہا سکتے ہیں جتنے بھی وائی 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 الٹینے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ جو گرین گوٹو والے سیم کے علاوہ جتنے بھی رسیور ہیں پریٹوکول والے ہیں یا گرین گوٹو والے ہیں تو ان میں یہ جو وائی فائی الٹینہ وہ استعمال ہوتا ہے اگر آپ یہ الٹینہ سیم والے رسیوروں میں لگائیں گے تو وہ ورکنگ نہیں کرے گا اگر آپ سیم والے رسیور میں الٹینہ بائے کرنا چاہ رہے ہیں یا لگانا چاہ رہے ہیں تو یہ والا الٹینہ آپ نہ لیں ٹھیک ہے اس کے لیے یہ والا آلٹینہ ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے اوپن ووکس کا یہ آلٹینہ ہے یہ والا بائے کریں میں نے یہ ایک ہی بائے کیا ہے تو یہ فل ورکنگ کر رہا ہے سیم والے جتنے بھی رسیور ہیں ان پر یہ کام کرتا ہے جتنے بھی آل ان وان پندرہ در اچھیں جی والے ہیں ملٹی میڈیا کے ہیں یا ایکو لینک کے ہیں نیو سیٹ کے ہیں سٹارٹ ریک کے ہیں جتنے بھی اکسس کنٹرول والے ہیں سب ہی سیم والے کے موڈل کی باہر کر رہا ہوں جتنے بھی سیم والے ہیں رسیور ہیں ان میں یہ والا جو آپ دیکھ سکتے ہیں اوپن ووکس والا یہ کام کرتا ہے اور ورکنگ کرتا ہے ادروائز یہ جو ہیں یہ والے بھی جتنے بھی ہیں یہ پی سی پہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ پی سی پہ لگیں گے تو یہ کنیکٹ ہو جائیں گے آپ کہیں گے کہ ہمارا آلٹینہ ٹھیک ہے ہمارے رسیور میں یا کوئی مسئلہ یا پھر آپ کی سیٹم میں کوئی مسئلہ ہے تو یہ ایسی بات نہیں ہوتی یہ پی سی پہ سب ہی ورکنگ کرتے ہیں لیکن جو رسیور ہوتے ہیں اس میں کوئی کوئی ورکنگ کرتے ہیں تو اس میں ریزن یہ ہوتا ہے کہ یہ والے جو آلٹینہ ہیں یہ والے یہ والے صرف جو ہیں سیم کے علاوہ جتنے بھی رسیور ہیں ان میں کام کرتا ہے گرین گو ٹو ہو گیا ہے وان ٹو اور پروٹوکول والے جتنے بھی رسیور ہیں اور یہ جو ہے یہ سیم والوں میں کام کرتے ہیں تو آپ اگر بائی کرنا چاہے تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا وہاں سے بائی کر سکتے ہیں بہت سانی تھنکس فور وچنگ اور اللہ حافظ